بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں املی اور آلو بخارے کی اتنی شاندار شربت کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ شربت گھر پر کیسے ایزی لی بنا کے رکھ سکتے ہیں بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں سارے فائدے ریسپی کے دوران ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ لوگ رمضان میں افطاری میں یہ یوز کریں گے تو یہ بیسٹ رہے گا آپ کی حیرت کے لیے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے املی آلو بخارے کی شربت کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک پاؤ آلو بخارہ اور ایک پاؤ ہی ہم نے املی لے رکھی ہے آلو بخارے کو اور املی کو ہم نے تقریباً ایک رات کے لیے بگو کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارہ جو ہے وہ کتنا سوفٹ ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو تقریباً چھے سے سات گھنٹے کے لیے بگو کے رکھتی جئے گا یہ بہت ایزیلی ریموو ہو جائیں گے اس کے بیج یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک آلی بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ اس کی گھٹلیاں ہم ریموو کرتے ہوئے آلو بخارے کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو بخارہ جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہویا وہاں ہے اس لیے بہت ایزیلی گھٹلیاں ریموو ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھئے آلو بخارے کی جو گھٹلیاں ہیں وہ ہم نے ریموو کر دی ہوئی ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس پلپ ہے اور اب ہم اس طرح سے ایک چھنی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایملی جس کو ہم نے ایک رات سے بھی گو کے رکھا ہوا تھا اور اس کا بھی ہمیں پلپ چاہیے ہیں اور اس کی گھٹلیاں بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسے اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کا پلپ نکال لینا ہے یہ بہت ایزیلی نکل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایملی کا جو پلپ ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے نکال لیا ہوا ہے اور ابھی یہ باقی جو بیچ میں رہ گے اسے ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور مزید اس کو دباتا ہوئے اس کا جو پلپ پاکی کا رہ گیا ہے وہ بھی ہم نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھیں ایملی اور آلو بخارے کا جو پلپ ہے وہ ہم نے نکال لیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارے کا جو پلپ ہے وہ بھی تھوڑا سا موٹا ہے اس میں موٹے موٹے سے پیسز ہیں وہ ہم نے بالکل بھی نہیں رکھنے اسے ہم بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں اس طرح سے یہاں پر ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ پلپ اور اسے یہاں پر ہم تقریباً دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے پیس لیں گے یہاں پر دوسری طرف ہم گیس پر رکھ دیں گے ایک کڑاہی اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے یہ جو پلپ جس کو ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبدست سا گرینڈ ہویا وہ ہے پلپ کو کڑاہی میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس پانی اور یہاں پر اس شربت میں ہم ایک اوبال آنے دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پانی میں چولے کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے شربت میں کافی اچھے سے یہاں پر اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین پاؤ کے قریب ہم نے چینی لے رکھی ہے چینی کو ایڈ کریں گے ویسے تو تقریباً اس میں ایک کلو چینی جائے گی لیکن مجھے چینی تھوڑی سی کم پسند ہے اس لیے میں کم ایڈ کروں گی اور یہاں پر چینی کے ساتھ ہم نے اس شربت کو اچھی طرح سے پکانا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے چولے کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر آپ نے اسے بلکل بھی نہیں پکانا اور بہت زیادہ لو فلیم کریں گے تو یہ بہت سارا ٹائم لے لے گا آپ کا اس لیے آپ لوگوں نے اسے میڈیم فلیم پر پکانا ہے چینی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے حل کر لیں گے اس میں اور ابھی یہاں پر اس میں مزید کوئی دو ایک چیزیں جائیں گی جو کہ ابھی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے وہ تقریباً آخر میں ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے چمچ اس میں کانٹینیوزلی چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ جو شربت ہے رہا وہ نیچے بھی لگ جائے کرتا ٹھیک ہے آپ نے پاس کھڑے ہو کے چمچ اچھی طرح سے چلاتے رہنا ہے یہاں پر ہو چکے ہیں اسے دس منٹ میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور یہ ابھی کمپلیٹلی ڈن نہیں ہوا ہے ابھی ہم اسے مزید ڈن کریں گے اور اس کے اوپر یہ ایک جو جھاگسی آتی ہے یہ آپ لوگوں نے ریموف کر دینی ہے اس کو آپ لوگوں نے ضائع کر دینا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ایسی چیز جسے ڈالنے سے تقریباً یہ جو شربت ہے تین سے چار ماہ تک آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اسے یہاں پر ہم مزید پکاتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اس کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے گاڑا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اب یہ تھوڑا سا پتلا ہے اسے مزید تھوڑا سا ہم گاڑا کریں گے اس کو مزید تھک ہم نہیں کریں گے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں وہ چیز ڈالنے کی جس سے یہ جو شربت ہے تین سے چار ماہ تک ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے جو شربت ہے وہ لانگ لاسٹنگ چلے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس کالا نمک ہے نمک کو ہم بلکل لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے نمک کو ہم اچھی طرح سے اس میں حل کر دیں گے اور یہاں پر ہم فلیم کو آف کریں گے اور اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا اور پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ اسے سٹور کیسے کر سکتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست سا بن کے تیار ہوتا ہے املی اور آلو بخارے کا جو شربت ہے وہ ہمارا روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اور ہم ایک اس طرح کی بوٹل لیں گے آپ کے پاس کوئی سا بھی ائر ٹائٹ ڈبا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس بوٹل کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے اور خوش کر لیا ہوا ہے پانی اس میں اب بلکل بھی نہیں ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو بخارے کا اور املی کا شربت جس کو ہم نے ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے بس خیال رکھنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گیلا چمچ یا کوئی بھی گیلی چیز آپ نے نہیں جانے دینی نہیں تو یہ جو شربت ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس کو سرو کیسے کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر دو سرویں گلاس لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آئس کیوبز اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون کے قریب املی اور آلو بخارے کا شربت جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ اس کو کر سکتے ہیں شربت کو ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے گلاسز میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھنڈا پانی اور اسے ہم چمچ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھئے مزیدار خوشبودار سا املی آلو بخارے کا جو شربت ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے بھیر سارے فائدے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو گرمیوں میں ہم کافی لیزی ہو جاتے ہیں تو دل کرتا ہے کچھ ایسا شربت پیا جائے جس سے ہم بلکل فریش ہو جائیں تو یہ جیگر کی گرمی کو دور کرنے اور خون پیدا کرنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ لوگ اسے ضرور بنائیے گا آپ لوگ اسے پی کے ہو جائیں گے ایک دم تر و تازہ افتاری میں اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھے سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے